اور میں ساہل اقبال ہوں اور اس وقت میرے ساتھ سدانند آنند جی ہیں ریبل سدانند آنند پاٹی جی ہیں اب ان کو بہت خوبی جانتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ یہ وائرل ہیں اور بہت اچھا چھے ویڈیوز یہ بناتے ہیں ان کی اگر میں آپ کو تعریف دینے بیٹھوں تو یہ لمبا سلسلہ ہے کیونکہ یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں ہر کوئی انہیں جانتا ہے اور خاص کر کشمیر میں انہیں کافی زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے تو آج یہ اپنے دورے پر آئے ہوئے ہیں کشمیر میں ہیں اس وقت اور اس وقت ہم شہر افاق جیلی ڈھل کے بلکل پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں پر گھومنے آئے ہیں اور جس طرح سے باہر کافی زیادہ نیگیٹیوٹی فیلائی جا رہی ہے کشمیر کے تائیں یہاں کشمیری لوگوں کے تائیں تو اس چیز کا دوسرا جو پہلو ہے یعنی دونوں سائٹ دکھانے کے لیے یہ وہاں سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے دیکھا یا کیا کچھ یہ کرنے والے ہیں سیدھے انہی سے جانیں گے سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت ویلکم ہے سواغت ہے یہاں پر آپ کشمیر میں آئے ہیں اور کشمیری جس طرح سے میں نے پہلے ہی کہا ہم کوئی بھی باہر سے آتا ہے تو ہم انہیں کھلے دل سے یہاں استقبال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے اور آپ سے جاننا چاہیں گے آپ وہاں سے یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتھائیے گا کیا کچھ آپ نے اپنے مائنڈ میں لے کر یہاں پر آئے ہیں جہنجہ بھارت میں ریبل شدان انپتی اور پورے دیش میں ایک بھوال چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دا کشمیر فائلز لگ بھگ 32 سال سے ہم اپنے گھاؤں کو بھر نہیں رہے ہیں وقت تھے کہ ہم اپنے زخموں کو بھرے نہ کی اپنے زخموں کو پھر سے ہرا کریں آپ نے ایک مووی بنائی انپم کھیر جیسے ایک ورسٹ ایکٹر سے دیشواسیوں کو یہ امید نہیں تھی جنہوں نے درجنوں موویز میں مسلمان کرداروں کا ایکٹنگ کیا آتنگوادیوں کے پتا کا ایکٹنگ کیا مظلوموں کے پتا کا ایکٹنگ کیا اور آج وہ ایک اور جبردست ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن ان کی اس بار کی جو ایکٹنگ ہے وہ ریل انڈین لائف کو ڈسٹراب کر رہے ہیں ہمیں لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ کشمیر رہی ہیں میں کیونے ایک بات بولوں گا یہ حقیقت ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ بہت غلط ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بھی سمجھنی ہوگی کہ اور بھی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے ان میں کشمیری سکھ بھی ہیں ان میں کشمیری مسلمان بھی ہیں ان کے ادیوگ ہیں ان کے دھندے ہیں ان کے کام ہیں جو سالوں تک بند پڑے رہے ہیں ملٹنسی کے دور سے لے کے اب تک لیکن پچھلے 32 سالوں میں جتنی بھی سرکاریں آئیں مجھے نہیں لگتا ان میں سے کسی نے کوئی کام کیا اور ہمیں امید تھا کہ دیش بھر کے لوگوں نے جو کینڈری کے سرکار کو ووٹ دیا جو یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں نے بھی ووٹ دیا ہمیں ہندووں نے بھی دیا ہمیں سیڈیول کاسٹ بیک ورڈ کاسٹ دلیت سب ہی نے ہمیں ووٹ دیا تو جب سب نے آپ کو ووٹ دیا پردہان منتری جی کا جو پچھلے پاس سال سے ایک پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہیں ایسے میں ایک مووی کے لیے آکے بولنا بہت سارے سوال اٹھاتا ہے اور ہم جیسے ایکٹیویسٹ شاید ہم چھپ نہیں رہ سکتے کیوں؟ کیونکہ 32 سال سے یہ مٹی جو ہے وہ خون سے لال ہوئی ہے اب وقت ہے کہ اس مٹی کو وہ ہم باپس لوٹائیں جو ان کا حق ہے آپ انہیں ریہیبلیٹ کیجئے ان کے اوپر ایکانومک پولیسز لائی آپ بتائیے کہ لاست سیون یارز میں آپ نے کتنے کروڑ کا ان کو پیکیج دیا آپ بتائیے کہ کشمیری یوت کے لیے آپ نے کتنے یوت اوریٹیشن کے کارکرم کیے کتنے ویکنسیز کریٹ کیے اس کے اوپر فائل بننا چاہیے آپ بتائیے جب آپ مفتی محمد سعید کے سرکار کے ساتھ تھے تب آپ نے کیا کیا؟ اور آپ یہ بھی بتائیے کہ جس سرکار میں یہ سب ہوا تھا اس سمیں کے اندر کو سپورٹ آپ کر رہے تھے آپ نے اس سرکار کو گرا کیوں نہیں دیا؟ 32 سال بعد آپ یہ زخم بیچنے آگئے درد بیچنے آگئے اور ڈر بیچنے آگئے مجھے لگتا ہے دیش کی جنتہ جاگروک ہو رہی ہے اور یہ ڈراما نہیں چلے گا زیادہ دن ریبلزی آپ سری نگر میں ہیں اس وقت اور جیلے ڈھل آپ کے پیچھے ہے آپ نے بہت سارے ٹوریسٹس کو ابھی گھومتے ہو دیکھا جن میں لیڈیز ہیں چھوٹے بچے ہیں بزرگ ہیں اور خود آپ نے آج دن لالچوک میں لائیو کیا یہاں لوگوں سے بھی ملے آپ تو کس طرح کا آپ کو ماہول لگتا ہے دیکھیں میں ایک بات بولوں گا تیس طریق کو ٹیولپ گارڈن اوپن ہو گیا ہے ون اف دا کائنڈ انٹائر ایشیا انڈیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بہت خوبصورت اسے دیکھنے کون آتے ہیں پورے بھارت کے اربشو کے لوگ آپ ایک ایک کیمرہ میں شوٹ کر کے دیکھئے گا اگر اتنی لوگوں کو پریشان ہوتی ہیں تو یہ پوری سڑکے بھاری کیوں ہیں ٹوریزم سے کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہے کسی کو کسی سے خوف نہیں ہے ایک پولٹیکل ایجنڈا کے انترکت پرپاگنڈا کے انترکت انپم کھیر جی اور بیویک رنجان اگنی ہوتری جی کو اچھے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اور اس کو پوری طرح سے پولارائزر کے پولارائزیشن کر کے اپنی پارٹی کے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اب مجھے لگتا ہے نا انڈیا کے لوگ وائلنس سب پسند نہیں کرتے نہ پہلے کرتے تھے ہمیں جو چاہیے نا جو دیش کی پراتھ مکتہ ہیں اس کو پر پردان منتری جی چھپیں من کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں نہ مہنگائی کے اوپر نہ بے روزگاری کے اوپر نہ یوت کے نوکریوں کے اوپر نہ سینئر سوٹیزن کے ریابلیشن کے اوپر نہ سڑکوں کے اوپر نہ کسانوں کے اوپر لیکن بات کیا ہو رہی ہے ایک فلم کی جو گھٹنا ہے 32 سال پہلے ہو چکی ہے جس میں تین پیڑی آگے نکل جا چکی ہے پرابر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کشمری پندیدی کہ میں خود برہمان ہوں تو میں پیڑا سمجھتا ہوں لیکن میں ایک بات بولوں گا بیویک رنجن جی انپم گھر جی آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دکھائی جس میں کشمری مسلمان نے لوگوں کی جان بچائی اور بعد میں ملٹنس نے انہیں بھی مار دیا ایک بھی ویڈیو دکھائی آپ نے اس فلم میں آپ نے کسی کشمری سکھ کی کہانی دکھائی اور آپ کو مووی بنانے کا اتنا ہی شوق ہے نا 1984 کے رائٹس کو پر بنائیے نا بھول گئے آپ بھول گئے یہ فلمیں نہیں بنائی جانی چاہیے گودھرہ کو پر فلمیں نہیں بننی چاہیے IPS سنجیب بھٹ کی فائل نہیں بننی چاہیے جو آپ جیل میں وہ بھی تو کاشمیری بندیت ہیں IPS سنجیب بھٹ کیوں جیل میں دیکھیں بہت ساری چیزیں پاتنجلی کے رام دیف جی اتنے لوگوں کے پراپٹی پہ کب جا ہے پینلٹی ہو چکے پونے ساتھ کروڑ کی آپ فائلز بول رہے ہیں یہاں لوگوں کی زمینیں جاری ہیں آپ بتیس سال بعد بول رہے ہیں ہم تو تاجہ گھٹہ پاتنجلی سے حریدوار سے لائیو ہو کے دکھا رہے ہیں آپ کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سب ہندو ہیں جن کے زمینوں پہ کب جا کیا گیا ہے اب آپ کیا بولیں گے بہرحال آپ یہاں پہ اس وقت کشمیر میں آئے ہوئے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کو چیلنج کیا گیا اور اس کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں اور دوسرا جو سائیڈ ہے دکھانے کی کوشش کریں گے تو جاننا چاہیں گے کیا کچھ دماغ میں ہیں کیا کچھ آپ کرنے والے ہیں دیکھئے کشمیر کو دکھانے کے لئے دماغ لگانے کی کیا ضرورت ہے یہ جگہ دل سے جیا جاتا ہے کشمیری is a heart it's a heart and we have to live our life in a very hearty way بہت اچھے سے جینا چاہیے پہلے ایک بات میں آپ کو بولوں گا میں یہاں کوئی پلان کر کے نہیں آیا ہوں جو چیزیں ہیں وہ دکھانے آیا ہوں جو ریل فیکس ہیں وہ شو کروں گا میرا میری ٹین کا اور بھی سجیسٹ آئے ہیں کل آپ کو کشمیری سکھ دکھائیں گے ان کا درد کشمیری مسلمانوں کا درد کشمیری پندو تو کہ وہ لوگ جو آج بھی ہاں ہیں جو محفوظ ہیں اور جو چلے گئے ہیں جن کا درد ہے وہ بھی دکھائیں گے دیکھیں سچا ہی نہیں چھپا سکتے آپ جو ہوا وہ تو سب کے سامنے ہیں لیکن جو ہونا چاہیے تھا کیا وہ سب کے سامنے ہیں اصلی فائٹ اس بات کی ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ اب تک کیوں نہیں ہوا اچھا آپ نے اپنے فیس بک پہ اپنے نمبر بھی شیئر کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہاں کے سوشل ایکٹیویسٹ ہوں جورنلسٹ ہوں ان کو خلے اپنے دعوت دی ہوئے کہ وہ آپ سے ملیں اور آئیڈیاز شیئر کریں تو کیا کچھ اس کی بھی چیئر کریں دیکھیں میں ایک بات بولوں گا آج جو حالات ہیں اس کو نیٹ ان پرن کرنے میں تمام سوشل ایکٹیویسٹ تمام یوت کا ایک بہت بڑا رول ہوگا لمبے ٹائم کے لئے ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں گے بیکوز واتیور آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے تب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو سن رہا ہے اب تک لوگ آپ کو سنا رہے ہیں میں سننا چاہتا ہوں اور آپ کا وہی درد جو لوگ کروڑوں دیش ویڈیش کے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں آپ کے اصلی چیز ان تک جانی چاہیے بتائیے نا کتنے سالوں سے آپ بولتے ہیں آپ نے یہ ہٹا دیا کیا ملٹنسی رک گئی کیا اٹیکس رک گئے کیا ایمپلوینسی بڑھ گیا آپ بتائیے لازٹ فائیو یرز میں کتنے لوگوں کو ایمپلویمنٹ بلے why don't we talk with the data why don't we bring those youth آکے ان youth کو لے آکے کھڑا کیجئے نا میرے سامنے آپ سوچئے پورے کووڈ میں جب ہم لوگ آن لائن کلاسز کر رہے تھے ریسٹ آف انڈیا میں یہاں 3G سرویس بھی نہیں تھی بچے ایک سال پیچھے گئے نا ان کا کسرووار کون ہے ان کا کسرووار کون ہے آپ اتنا سا سسٹم فیلیر منٹن نہیں کر پائے بھئے ان کے بچوں کا تو لاؤس ہو گیا نا ایڈوکیشن کا سکولے بند کووڈ میں اب ان کا ایک سال کا لاؤس آپ پورا کر دیں گے کیا ان کے اوپر فائل بنے گیا جی